موسیقی محترم ناظرین کرام تربیت اولاد پر گفتگو ہو رہی تھی بچوں کی تربیت کے اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے وہیں ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے اہل و عیال میں جہاں بیوی ہے جہاں بہنے ہیں جہاں اور متعلقین ہیں وہیں اولاد سب سے قریب ہیں اب جب سب سے قریب ہیں تو پھر ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے تربیت میں جو کچھ اہم اصول ہیں میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ بچوں کی تربیت عملی طور پر کی جائے یقینا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے لئے نمونہ ہے ایسے ہی والدین سرپرست اپنے بچوں کے لئے نمونہ ہیں عملی طور پر تربیت کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی جس انداز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں خود اس سانچے میں ڈھل جائیے آپ کا بچہ دھیرے دھیرے خود ہی اسی سانچے میں ڈھل جائے گا آپ دیکھئے صحابہ اکرام کی زندگیوں پر غور کیجئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کی تھی صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ روزے کے عالم میں جب وہ روزہ رکھتی تو اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی جبکہ بچے ابھی چھوٹے ہوتے تھے اور جب وہ بھوک سے پریشان ہوتے تو ان کو گڑیا دے دیا کرتی تاکہ وہ کھیلیں اور اس طرح سے وہ بہل جائیں اور وہ غروب آفتاب تک روزے کے عالم میں رہیں اور اس طرح سے ان کا روزہ پورا ہو جائے کتنی اچھی تربیت ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دین کے کلمات سکھاتیں اور ان سے سنتیں اور ان سے عمل کرواتیں چنانچہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے آپ کے چچے ذات بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے آپ نے انہیں فرمایا یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجیده تجاہك واعلم ان الامت لب اجتمعت على ان ينفوک بشئی لم ينفوک الا قد کتبه اللہ لکھ واعلم ان الامت لب اجتمعت على ان يضروک بشئی لم يضروک الا قد کتبه اللہ لکھ آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا عزیزم میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اسے غور سے سنو اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا کیسی زبردست تربیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اپنے چچے زاد بھائی کو آپ نے حبر الامہ عبداللہ بن عباس کو یہ سکھایا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا جسے اللہ تبالک و تعالیٰ یاد رکھے اس کی قسمت کا کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرے شکر گزار بندے بن کر رہو اور میری ناشکری نہ کرو جسے اللہ تبالک و تعالیٰ یاد رکھے اس کی قسمت کا کیا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا آگے فرمایا اللہ کو یاد رکھو اسے اپنے سامنے پاؤ گے اپنے تمام امور پر اسے نگرہ پاؤ گے وہ تمہارے ذہن و دماغ پر وہ تمہارے قلب و نظر پر وہ تمہارے آزا اور جوارے پر وہ تمہاری محفل میں اور تمہاری تنہائی میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگا تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے اور ظاہر ہے اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ تبالک و تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ نگرہ ہے کبھی وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا کبھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کرے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبالک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو چنانچہ عبداللہ ابن عباس سے آپ نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تبالک و تعالیٰ کو یاد رکھو اسے اپنے سامنے پاؤ گے اور اس کے بعد آپ نے تربیت کے تعلق سے فرمایا اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے ہرگز ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اور یہ بھی بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو کہ پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبالک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ناظرین کرام آپ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننے منے چچیزاد بھائی کو کس انداز میں سمجھایا اور یہ کہ اللہ کو یاد رکھو گے وہ تمہیں یاد رکھے گا اللہ کو یاد رکھو گے اسے سامنے پاؤ گے اور یاد رکھو کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے آپ نے عقیدے کے انداز میں کیسی زبردست تربیت فرمائی ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نونحالوں کو یہ سکھائیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے تو یقیناً وہ کسی بھی غلط جگہ بھٹک نہیں سکتے وہ کسی ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں سے شرک کی بو آتی ہے وہ کسی ایسی جگہ جا نہیں سکتے جو توحید کے خلاف ہے ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوگی کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے ہم نے اس پر توجہ نہیں کی کہ ہم اس کو یہ سکھاتے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایسے ماحول سے ہم اس کو بچاتے جہاں شرک کی آمیدی شو ایسے ماحول سے اس کو بچاتے جو توحید کے خلاف ہو ایسی دانشگاہوں سے اور ایسی تعلیم گاہوں سے بچاتے جہاں شرک کی خوبو آتی ہو ہماری ذمہ داری یہ بنتی کہ ہم اپنے بچے کو ایسے اہداروں میں ڈالیں ایسی دانشگاہوں میں ڈالیں جہاں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کا کوئی ساجی ہمسر اور شریک ہے جہاں اس کو یہ بتایا جاتا کہ وہی کائنات کا رب ہے وہی کائنات کا بادشاہ ہے وہی کائنات کا معبود ہے اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں وہی نفع و نقصان کا مالک ہے ظاہر ہے جب بچے کے انداز اس تربیت سے ہو جب گھر پر اس کے سامنے اس طرح کے موڈل اور اس طرح کے نمونے ہوں یقینا اس بچے کے اندر توحید اثر کر جائے گا توحید گھر کر جائے گا پھر وہ دنیا میں توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں توحید کے مقابلے میں کبھی کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری سرپرست کی ہے یہ ذمہ داری والد کی ہے والدہ کی ہے یہ ذمہ داری بڑے بھائیوں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسی انداز میں تربیت کریں اسی انداز میں ان کو اچھی باتوں کا عادی بنائیں آپ دیکھئے کہ صحابہ اکرام نے کس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی اور بچے تو بچے ہیں ایک موقع آیا یہ غزوِ احود کا موقع ہے اور مسلمانوں سے ایک چوک ہوئی ایک لغزش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درے پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں تحتی میں پچاس تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو جنگ کا نقشہ جیسا کیسا ہو میدان کی قیفیت جیسی کیسی ہو تمہیں اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ لاشوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی مت ہلنا اور تم یہ دیکھو کہ لوگ کفار کو شکست ہو گئی ہے اور مالِ غنیمت لوٹ رہے ہیں تب بھی مت ہلنا لیکن جب پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تعیید سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار بھاگے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا فتح ہو گئی چلو ہم بھی شریک ہوتے ہیں انہوں نے لاکھ سمجھایا نہیں مانے اور اسی کے نتیجے میں پھر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک لمبا چکر کاٹ کر کے اور پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا اور وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی اور مسلمان بھاگے جب یہ نوجوان مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی عورتوں نے ان سے مو موڑ لیا اور ان کی عورتوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوا ماں نے بچوں کو تانے دیے اور کہا تمہیں تو وہیں ہونا چاہیے تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تمہیں وہیں ہونا چاہیے تھا جہاں خلفاء راشدین تھے تمہیں وہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیا کہ تم وہاں سے بھاگ آئے یہ کیا کہ تم نے مو موڑ لیا ان ماں نے ان بیویوں نے جو جواب دیا وہ جواب بہت اہم ہے اور تربیت کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے آگے ہم وہ جواب سنتے ہیں لیکن اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام آئیے اب وہ جواب ہم سماعت کریں نوجوانوں کو ماں نے یہ کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم وہی ہوتے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تم وہی ہوتے جہاں صحابے کرام تھے تم پر ہمارا دودھ حرام ہے بیویوں نے شوہروں سے یہ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ تم مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر یہاں بھاگ آئے یقیناً حفیظ جالندھری نے کیا ہی اچھا نقشہ کھیچا ہے دیئے ماں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا جدھر نظریں اٹھیں شرم و ندامت نے ہی آگھیرا کہا ماں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہم آئیں حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئیں اسی بے عاب روئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا اسی بے عاب روئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا ظاہر ہے کہ جب تربیت اس ماحول میں ہو تو اسی ماحول سے جیالے نکلتے ہیں اسی ماحول سے ابو عبیدہ ابن الجراہ نکلتے ہیں اسی ماحول سے ساد بن ابی وقاس نکلتے ہیں آگے چل کر اسی ماحول سے خالد بن ولید نکلتے ہیں محمد بن قاسم نکلتے ہیں تاریخ ابن زیاد نکلتے ہیں موسیٰ بن نسحر نکلتے ہیں ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اولاد نامی گرامی ہو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کے حق میں دعائے خیر کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ صَلَاةِ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں سے صدقت جاریت صدق جاریہ ہو اس نے کوئی مدرسہ بنوایا کوئی مسجد بنوای کوئی سرائے بنوایا کوئی رفاہی کام کر دیا جب تک وہ رفاہی کام ہو رہا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو صدقہ ملتا رہے گا کسی نے کچھ وقف کر دیا کوئی جائداد وقف کر دی کسی دینی کام کے لئے اس موقوفہ چیز کے ذریعے وہ دینی کام ہوتا رہے گا تو جب تک وہ دینی کام ہو رہا ہے اس وقت تک اسے عجر و ثواب ملتا رہے گا وہ مر چکا ہے پھر بھی اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ سوال اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے ظاہر ہے سوال اولاد اس کے حق میں دعائے خیر اسی وقت کرے گی جب اس نے اس کی تربیت دینی نہج پہ کی ہو جب اس نے اس کو دین سکھایا ہو جب اس نے اس کو قرآن پڑھایا ہو جب اس نے اس کو عقیدہ پڑھایا ہو جب اس نے اس کو حدیث پڑھائی ہو خود نہیں پڑھا سکا تو اس نے ایسی جگہوں پہ بھیجا جہاں اس کے بچے کو قرآن و حدیث سے آرافتہ کیا جاتا ہے ایسی چیزیں سنائیں جس کے ذریعے سے اسے قرآن و حدیث کا علم ہوا تب ہی وہ مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا وہ دعا کرے گا رب نغفر لی والی 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 المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو بخش دے اس دن جبکہ حساب و کتاب قائم ہو قیامت کے دن بخش دے وہ بچہ یہ دعا کرے گا تو ان پر شفتت و رحمت فرما اس طرح جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے یہ دعا وہ کب کرے گا جب آپ نے اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کی ہو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے کیا ہم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر وہ ہمارے حق میں دعائے خیر کریں یا ہم نے ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ ہم مر گئے اس کے باوجود وہ ہمارے حق میں ایک کلمہ کہنا بھی نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے لئے اللہ رب العزت کے جناب میں ہاتھ اٹھانا بھی نہیں جانتے ہیں یہ جو ہائی فائی فیملیاں ہوتی ہیں جو بہت موڈرن ہوتے ہیں ان کے گھروں کا حال تو اتنا نازک ہے میں نے بہت پہلے اخبار میں ایک واقعہ پڑھا تھا غالباً تعمیر حیات میں پڑھا تھے یہ واقعہ کانپور میں ایک بہت ہی مالدار گھرانہ تھا اس کے ہاں ایک ہی لڑکا تھا باپ کا انتقال ہو گیا ماں نے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ کچھ دعا کر کے آ جاؤ اس بچے کی تربیت دینی نہج پہ نہیں ہوئی تو وہ اس باپ کے لئے کیا دعا کرے گا کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے ہمارے سرپرستوں کے لئے ہمارے ذمہ داروں کے لئے ہمارے والدین کے لئے کہ وہ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اگر نہیں پوری کیا تو اس کو دینی نہج پہ ڈھالا نہیں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا اس کو نمازوں کا خوگر نہیں بنایا اس کو عقیدے کا صحیح آئینہ دار نہیں بنایا اس کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دی نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ بچہ آپ کے حق میں کیا دعائے خیر کرے تو پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ صدق جاریہ کے بعد بھی اس کو عجر و سواب ملتا رہتا ہے اور سوال اے اولاد ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کرے وہ بھی اس کو عجر و سواب ملتا رہتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے علمی ورثہ چھوڑا اس نے تعلیم و تعلیم سے وابستہ تھا اس نے اپنے پیچھے شاگردوں کی ایک جماعت چھوڑی یا تصنیف و تعلیف کیا کرتا تھا اپنے پیچھے کتابوں کی ایک جہان چھوڑ دی ہے اب لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہاں مرنے کے بعد سوال اے اولاد ہے اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے یہ عجر و سواب اس کو پہنچتا ہے ہم میں سے کون آئے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو عجر و سواب ملے یہی وجہ ہے کہ صحابے کرام اپنی اولاد کو یہ تربیت دیا کرتے تھے ناظرین کرام آپ دیکھئے تربیت کا یہ انداز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک جبکہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور بغل ہی میں صدقے کی خجوریں رکھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی اور صدقے کے ایک خجور اٹھا کے انہوں نے موں میں ڈال لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے نواسے نے صدقے کی خجور موں میں ڈال لی آپ نے فرمایا کخ کخ نکالو تھوکو اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے آپ دیکھئے ایک ننہ سا بچہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ننہ منہ بچہ خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ہم اسے وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے باوجود یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں ارے ابھی بچہ ہے جانے دو بڑا ہوگا تو اس کی تربیت ہو جائے گی یقینا یہ غلط فکر ہے یہ غلط خیال ہے اگر ہم شروع ہی سے اپنے بچے کی تربیت دینی ماحول میں کریں دینی سانچے میں کریں تو یقینا یہی بچہ آگے چل کر کے دین کا آئینہ دار ہوگا آگے چل کر کے دین کے رموز اور عقاف کو سمجھے گا آگے چل کر کے ہمارے لئے صدقے جاریہ ہوگا آگے چل کر کے ہمارے حق میں دعائے خیر کرے گا مقبول ہوں گی آپ دیکھئے کہ صحابہ اکرام میں سے ایسے کئی لوگ ہیں مثلا صفیہ بنت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اپنے بیٹے زبیر ابن عوام کی بہت سخت تربیت کرتی تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی بچہ ہے اس سے اتنی محنت اور مشقت نہ کرواؤ وہ یہ کہتی تھی کہ یہی محنت اور مشقت اور یہی مستقل مزاجی اور یہی مستحکم ذہن اس کے کامیابی کا زامن ہے چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اور پھر بعد میں مدینہ منورہ کے کامیاب لوگوں میں سے ایک تھے اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت سے ان کے لئے جنت کی بشارت ہوئی اور یہی زبیر ابن عوام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل لنبیین حواریون وینہ حواری الزبیر ہر نبی کے کچھ مددگار ہوتے ہیں اور میرے مددگار زبیر ہیں آپ دیکھئے زبیر کو یہ مقام کس نے دلایا ماں کی تربیت نے دلایا ماں نے زبردست تربیت کی ماں نے ان کو تراشا اور خراشا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حواری ہوئے اور ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی آج ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں ناظرین کرام خاص طور سے ایسے ماحول میں جب باطل تحریکات اور باطل تنظیمات اور باطل کلچر اپنا سر اُبھار رہی ہو اور قدم قدم پر فتنے رونما ہو رہے ہوں قدم قدم پہ دیو مالائی کہانیاں ہوں قدم قدم پہ فتنوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو ناظرین کرام ہماری آپ کی ذمہ داری کیسی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو کس انداز میں ہم تربیت کریں انہیں ہم یہ سکھائیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے انہیں ہم یہ سکھائیں کہ صرف اللہ کے سامنے جبین نیاز خم ہونی چاہیے انہیں ہم یہ سکھائیں کہ یہ دست سوال صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے انہیں ہم یہ سکھائیں کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں ہم یہ بتائیں کہ خوف اور کشیت اللہ کے ساتھ خاص ہے انہیں ہم یہ بتائیں کہ عبادت کے سارے عمور اللہ کے لئے خاص ہیں انہیں ہم یہ بتائیں کہ سنت کا مقام یہ ہے کہ جب تک سنت ہماری زندگی میں ہے نور اور روشنی ہے انہیں ہم یہ بتائیں کہ سنتوں کے مقابلے میں اگر بدات ہماری زندگی میں آئی تو سمجھ لیں کہ وہ زندگی گمراہی میں ڈوب گئی انہیں یہ بتائیں کہ جہاں کہیں سنت کے مقابلے میں بیدات کا ورود ہوا تو وہ زندگی بے نور ہو جائے گی انہیں یہ بتائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام یہ ہے کہ اگر ان سنتوں پہ عمل کیا گیا تو ہم خیر امت ہوئے اگر ان سنتوں پہ عمل کیا گیا تو ہم دنیا کے لئے اسوا اور نمونہ ہوئے اگر ان سنتوں پہ عمل کیا گیا تو دنیا کے لئے موڈل اور آئیڈیل ہوئے لیکن اگر ان سنتوں سے عیراز کیا اگر ہم بداتوں میں الجھے تو یقیناً تباہی ہمارا مقدر ہوگی ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی اگلی نسل سرخرو ہو شاد کام ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہر ایک یہ چاہتا ہے ناظرینِ کرام جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بچانے کا طریقہ صرف اور صرف تربیت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نونحالوں کے اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ